تم سن رہے ہو تم چل رہے ہو بچہ ہوتا ہے کار چلتی ہے تو پوچھتا ہے خیومی شاہ صاحب سے کار کیسا چلتی ہے دادو تو کیسا خود بخود چلتی ہے نا گاری چلتی ہے گھوڑا گاری چلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے چلانے والا یہ کار چل رہی ہے تو سمجھ میں آئی ہیں چلانے والا اندر بند ہے کار ہی نظر آ رہی ہے بور سب بند ہے اندر ایسی چل رہا ہے اندر والا دیکھتا نہیں اندر والا سب کو دیکھتا ہے کار کے اندر کے بیٹھا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے کار ہوا چھے اندر کے بیٹھا ہے اسے سب نہیں دیکھ رہے ہیں وہ سب کو دیکھتے چلا رہا ہے اب خیومی شاہ صاحب کا پوترہ پوچھتا دادو نواز آتا بولتا نانو یہ کار کیسے چل رہی ہے چلانے والا دیکھتا نہیں کہتے نہیں دیکھتا نہیں بیٹھا لیکن ہے چلانے والا وہ ہر خدم پر میر رہا ہے چاہے تو کار کی مجالنے کے پیچھے اٹھے تو کار کچھ نہیں ہے اندر والا سب کچھ ہے وہ چلا رہا ہے تو کار چل رہی ہے کار کی رفتار جو ہے اندر والے کی وجہ سے ہے وہ جتنی تیز چلائے گا ایسا چلے گی وہ ایک سو بیس پر چلائے گا تو ایک سو بیس پر چلے گی اندر والا سب کچھ ہے اللہ بھی فرما رہا ہے نمازیں پڑھ کے تنگے والے بے وہ خوب سمجھ لے وعلمو اللہ فیقم رسول اللہ وعلمو اللہ فیقم رسول اللہ وعلمو جاملو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے اسی لیے ہم نے تمہیں اسلام دیا ہے اسی لیے ہم نے تمہیں نمازیں دی ہیں اسی لیے پاک رہنے کو کہا ہے شریعت پوری کیا ہے مصطفیٰ کے آداب ہیں کہ مصطفیٰ تم میں ہیں لہٰذا زنا نہیں کرنا مصطفیٰ تم میں ہیں لہٰذا بدنظری نہیں کرنا مصطفیٰ تم میں ہیں لہٰذا غیبت سے اپنی پاک زبان کو آلودہ نہیں کرنا مصطفیٰ تم میں ہیں لہٰذا چغلی نہیں کھانا مصطفیٰ تم میں ہیں لہٰذا کس بیانی سے کام نہیں لینا مصطفیٰ تم میں ہیں لہٰذا دھوکہ نہیں دینا مصطفیٰ تم میں ہیں اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھنا سب کچھ ان کو سمجھنا اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھنا یہ تکبر ہے شیطان ہے اس میں کچھ بھی سمجھا ہم اپنے پر کرتے نہیں ہم اس حقیقت پر کرتے ہیں جو ہم میں موجود ہے میرے خیال سے دیڑ بتا رہا ہے کہ تقریر کو ختم کرنی چاہیے چار پانچ منار میں تقریر ختم کرتے ہیں کب سے شروع ہوئی تقریر سواد دو بجے میرے تقریر شروع ہوئی ہے سواد بہر آت سواد دو کو شروع ہو کر دیڑ کو پہنچ لیے چارس کر رہا تھا پانی پلائیں گے آپ وعلمو سنیں گے جملہ تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا ایرو پلین اڑ رہا ہے ایرو پلین اڑ رہا ہے اب خیوم شاہ صاحب کے پترے ہوگیا مجھے وہ خود اڑ رہا ہے سمجھ رہے ہیں سمجھ رہا ہے خیوم شاہ صاحب کو معلوم ہے کوئی اڑانے والا اڑاتا ہے تو یہ اڑتا ہے بس سمجھ گئے اسی طرح ہم مصطفیٰ ہیں ان کی اڑان ہے ہماری کہاں اڑان ہے مندگانے خدا وعلمو انہ فیکم رسول اللہ چار پانچ منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں یعنی ایک تو آدمی نہیں بولتا ہے میں ختم کروں گا نہیں کروں گا بول رہے ہیں نہیں نہیں میں کروں گا ضرور انشاءاللہ تو کیا عرض کر رہا تھا جی سبحانہ جزا نکتہ باقی ہے ہاں جزاکاللہ پھر انہیں نکتہ تو ہو گیا انشاءاللہ پھر اسے الابرائٹ کریں گے انشاءاللہ تو عرض کر رہا تھا اگر آپ سننا چاہیں تو میں کیوں تھکوں ایک رات میں صدیوں کی تھکن کم نہیں ہوتی تو کیا عرض کر رہا تھا وعلمو انہ فیکم رسول اللہ یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تومی میں ہے یہ جان لو وعلمو میں ضمیر جو مستطر ہے ضمیر فائل وہ انتم ہے کیا ہے انتم ہے ضمیر مقاتب انتم وعلمو انتم اعلمو انتم انتم اعلمو وعلمو تم سب جان لو نبی کی بابت جب بات آئی فرمایا وعلمو تم سب جان لو تو معلوم یہ ہوا ہم جان سکتے ہیں تو نبی کو جان سکتے ہیں کسرت جان سکتی ہے تو حضور کو جان سکتی ہے بس مخلوق جان سکتی ہے تو آخا کو جان سکتی ہے مگر اپنی استعداد کے موافق ان کو کیا جانیں گے ہم پراب آہا تورا چنا کے توی ہر کسے کجا دانت بولو تورا چنا کے توی تورا چنا کے توی ہر کسے کجا دانت بخدر طاقت خدمی کنند استدراب ہے نا تو کیا عرض کر رہا تھا ان کو وہ جیسے ہیں ویسا کاؤن سمجھ سکتا ہے ہاں اپنی اپنی ایک ہم اگدور بھر سمجھ لیتے ہیں بات سمجھنا رہی ہے تو حضور سرکار دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جان سکتے ہیں اسی لئے کہا امت سے کہا مخلوق سے کہا حضور کے نور سے جو بنے ہیں ان سے کہا وعالمون تم سب جانو کیا جانو انہ فیکم رسول اللہ تم نے نبی کے جلبوں کے صدا کچھ بھی نہیں رکھا ہے تمہارا باطن بھی مصطفی کا جلبہ تمہارا ظاہر بھی مصطفی کا جلبہ تم نے کیا ہے وعالمون انہ فیکم رسول اللہ جان لے کہ تمہا اللہ کے رسول ہے تو ہم جان سکتے ہیں حضور تک ہماری اخل پرواز کر کے جا سکتی ہے تو نالین مصطفیٰ تک نالین مصطفیٰ تک اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی اب اللہ کی بات آئی یہ حضور کی بات ہوئی وعالمون انہ فیکم رسول اللہ جان لے کہ اللہ کے رسول تمہیں میں موجود ہے خان اللہ تم جانو تو کسے جانو یاد رکھو یہ خانخا کی بات یہاں سنا رہا ہے یہ خانخا والا آقا ہے نا میرے سامنے انسان اور مخلوق جانے گی تو مصطفیٰ ہی کو جانے گی خدا کو نہیں جان سکتی یہ الگ بات کہ مصطفیٰ جانے جاتے ہیں تو خدا بھی جانا جاتا ہے کہ ان کا جاننا خدا کا جاننا ہی ہے ان کی معرفت ان کا علم خدا ہی کی معرفت ہے لیکن آپ جانیں گے تو مصطفیٰ ہی کو جانیں گے خدا کو جاننا آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ دیکھیں گے تو نبی ہی کو دیکھیں گے خدا کو دیکھیں گے آپ نہیں سکتے ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کو دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے تو مخلوق سے کہا لَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ یا جان لے کہ اللہ کا رسول تم ہی میں موجود ہے تو یہ تمہاری دنیابی ترقیان اور اخرابی ترقیان اور ایمانی ترقیان روحانی ترقیان یہ ہر طرح کی ترقی اور کمال تمہارا یہ تمہارا نہیں ہے وہ متعین ہے تم تعین ہو میرا نبی ہے سب کچھ تم کچھ بھی نہیں علیہ تہدیہ تم کچھ نہیں میں ہوں جہاں تم ہو تہدیہ تمہارے اندر کچھ کمال نہیں جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ کا حکم نے دکھائی دے رہا ہے تو خیر بندگانِ خدا یہ مصطفیٰ کو جاننے کا حکم حمد یاوالمون آپ خدا کو جاننے کا مرحل آیا وہ کونسا مرحلہ ذرا بولو کونسا مرحلہ قرآن میں خدا کو جاننے کا جہاں مرحل آیا لاحو قلم کیا والم والم لفظ نہیں ہے فعلم فعلم انہو لا الہ الا اللہ جب اللہ کو جاننے کی بات آئی تو واحد کا سرہ استعمال فرمائے فعلم تُو ایک جاننے تُو سمجھ میں آئی نبی کو جاننے کی بات آئی فعلم والم تم سب جاننے مرطا تم سب جاننے کی بات آئی دیکھائی یا giornنا